یہاں دیکھو ایک مال وہ ایک تھا نا چائے بیشنے والا اے جو اس وقت دیش کے پردانے منتری بن گیا ہے کیا کہتا تھا سو دن میں کالا دھن واپس آ جائے گا مال واپس آ جائے گا ہر گریب آدمی کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے پہنچ جائیں گے یہ دیش آزاد ہوا ہے انیس سو سیٹالیس میں انیس سو سیٹالیس سے لے کر یہ دو ہزار پندرہ چلنا ہے یہ دو ہزار پندرہ تک چھانسٹھ سڑسٹھ سال کے اندر اس دیش میں جتنے بھی پردانے منتری آئے ہیں ہوئے ہیں ان میں سب سے جھوٹا دردانے منتری اگر کوئی ہوا ہے تو یہی میرے نرمودی ہوا ہے سب سے جھوٹا دردانے منتری اور جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا انسان کی حفاظت نہیں مسلمان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ تو گائے کی قیمت ہے دادری کانڈ دیکھ لو اخلاق کو مار دیا جب موں میں چلے جاؤ کشمیر کے اندر تو وہاں زاہد نام کے گلکے کو مار ڈالا افوا اڑا دی اس ٹرک میں جو مال لے کے جا رہا ہے اس میں گائے ہیں اس نے نوجوان کو پکڑ کے کھیچا گائے دیکھی نہیں ہے کھیچا پیٹرول ڈالا آگ لگا دی بچارہ جل گیا اور جب اس نے کہا گائے نہیں ہے گائے نہیں ہے جب ٹرک کھل کے دیکھا تو کھالی تھٹ رہا ہے اب اسی حال میں جب اس کو دلی کے سبتر جنگ ہسپیٹل کے اندر ایڈمٹ کرائے گیا تو موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ لڑکتے ہوئے زندگی کی نڑائی ہار جاتا ہے اور موت کو گلے لگا دیتا ہے یہی ہونا ہے یہی سب ہوگا بتا نہیں کیا ملتا ہے یہ ایک اور یوپی میں ہے ابھی میں اس کا جواب دیکھی آیا کانپور میں میرے اوپر کیس ہو گیا وہ بھونگ رہا تھا کتے کی طرح پی جے بی کا سانسد ہے نام ساکشی مہاراج ہے بڑھا ہو گیا اسکروڈ ہلا اس کا بیان کیا دیتا ہے گوشت گوشت سب برابر ہے تو میاں لوگ یہ کٹوے لوگ ملہ لوگ مسلمان لوگ جب گائے کھاتے ہیں بینس کھاتے ہیں تو کتہ کیوں نہیں کھاتے گدھا کیوں نہیں کھاتے سور کیوں نہیں کھاتے میڑ میڑ سب برابر اور میں نے اسی کے جواب میں کانپور میں کہا پشاپ پشاپ سب برابر موت موت سب کا برابر ساکشی مہاراج جب گو موتر پی لیتے ہو گائے کا پشاپ پی لیتے ہو تو گڑھے کا بھی پی لو کتیا کا پی لو سور کا پی لو کیوں نہیں پیتے ان کو اتنی عقل نہیں ہے شیشے کے مکان پر بیٹھ کر دوسرے کے مضبوط مکان پر پتھر پھینکتے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ خود جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ خود کانچ کا ہے شیشے کا ہے ٹوٹ جائے گا گاہے کے معاملے میں کتنا اچھالا گاہے ہماری ماہے 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 ہم نہیں کارنے دیں گے گاہے کیا پیاروں کو بھانسی دو جب سرگے ہوا تو پتہ چلا کے اس ہندوستان کے اندر گاہے کے گوشت کو ایکسپورٹ کرنے والی اور زدیشوں میں سعودیہ دبائی کوریت اور ان تمام ادر کنٹریز میں بھیجنے والی چھے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں گوشت وہ جو ایکسپورٹ کرتی ہیں جو مال بیشتی ہیں گاہے کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والی چھے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور ان چھے بڑی بڑی کمپنیوں میں چار کمپنیوں کے مالک برہمن ہے موڈی اندھا ہے نہیں دکھ رہا دکھئے یہ اندھا ہے واقعی اندھا ہے اس کو نہیں دکھے گا اب میڈیا والوں کو نہیں دکھ رہا ہے اس کی عورت موڈی کی عورت بورڈ لے کر باہر بھوم رہی ہے اور سب کو بتلا رہی ہے جو آدمی اپنے پتنی کا نہیں ہوا وہ پورے دیش کا کیا ہوگا پتنی پر بھارے مندری نہیں مان رہی ہے پورا دیش مان رہا پورا دیش صورتحال کہاں پہ کھڑی کر دی ہے امہ 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 گائے ہماری امہ ہے ماں ہے ماں بس کھا لے جب دس ہزار اور بارہ ہزار روپے میں جب بیش دیتے ہو اس کو کسی مسلمان کے ہاتھ تب امہ یاد نہیں آتی لگا کیسی تمہاری ماں ہے جس کو دو اور تین ٹائم پر کھانا نہیں چارہ نہیں کھلا سکتے ہو تم اپنے گھر میں بیش دیتے ہو لے جاؤ اس کو چارہ مسلمان کھلائے گا ہے امہ تمہاری کھلائے ہم نہ ہے تمہاری کھلائے ہم بیش دیتے ہو تم اس کو تچارہ تو باہر کہہ چکا ہوں امہ ہے تمہاری تو کم سے کم کوئی اپنی امہ کو رسی سے باندھ کے رکھتا ہے بھر میں باندھ دیئے رسی سے ہوں خونٹے سے رات میں بھاگنا جائے کھول دیا باہر جاؤ دن میں چر رہی ہے امہ ہے تمہاری تو کم سے کم کچھ تو پہناو یار ننگی گھونتی رہتی ہے تھن دکھ رہے ہیں راستے میں دو بھر ہگ رہی ہے سال بھی اس کا پیشہ کر رہا ہے اور کبھی کبھی تو سال چڑھ بھی جاتا چورائے پر گائے کی اوپر تمہاری امہ ہے کبھی کہا ہے پتہ جی سال سے بولو پتہ جی میری ماں عزت یہاں نہ لوٹو بازار میں گھر میں لے چلو یار بدنامی ہوتی ہے میری یہ کیا کر رہا کبھی بولے ہو یہاں تمہیں اپنی امہ نظر نہیں آتی بس مسلمان اگر اس کو کٹ لے اور کھا لے تو تمہیں امہ نظر آتی ہے بیار والوں کو میں اتنا عقل مند نہیں سمجھتا تھا لیکن چناؤں میں بڑی عقل مندی کا کام کیا ہے انہوں نے یہ عقل مندی کا کام کیا ہے اویسی اویسی کو دھکے مار کے نکالا یہ تو سب سے اچھا ہے کیونکہ بوٹ کٹنے سے بہتر کوئی فائدہ نہیں تھا بہت مدارک گھاوی کے لائے تھے ہیں بہت مدارک گھاوی کے لائے کبھی آپ نے دیکھا نا وہ ہوتا نا پلیر گیند کھلتا جب کرکٹ میدان میں تو بال کبھی کبھی بڑی اچھی آ جاتی ہے اور مارتا ہے چھتکا تو گیند کبھی کبھی اسٹیڈیوم کے باہر گلتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی کہاں چلی گئی بیار والوں اس سناؤں میں تم نے ایسا چھتکا مارا کہ جو چالیس چالیس دن تگیر پرچار کر رہا تھا موگی انڈیا سے بہر گرائے جا کے پتہ ہی چالا کی کہاں بھاگا پتہ ہی نہیں چالا کی کہاں بھاگا کبھی امریکہ تو ادھر بھی لوگ جلوس نے کہا لائے موڈی ہائے ہائے موڈی ہائے ہائے برٹین گیا تو لوگوں نے کہا گزرات کا قاتل ہائے 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 یہ میڈیا والوں کو یہ نہیں دکھ رہا ہے موڈی بھاگ تو چھوڑ کے تو جہاں جائے گا گزرات کیا دنگا تیرے پیشے پیشے جائے گا موڈی ہندوستان کو چھوڑ کے تو جہاں جائے گا گزرات کا خون تیرے پورتے میں دکھائی دے گا نہیں بچے گا نہیں یہ میڈیا کو نہیں دکھ رہا ہے یہ تو بکے ہوئے یہ تو اپنی اممہ سے بھی پیسہ لے لیتے ہیں میڈیا والے نیپال میں بھوکم پایا آدمی دبے ہوئے ہیں میڈیا والے فوڈو کھیج رہے ہیں ان کو نکال لے رہے ہیں یہ ان کا حرامی پناہ ہے کتنی حرام خور قوم ہے یہ میڈیا والے آج تک اس نے میری تقریر کو پوزیٹیو نہیں دیئے عورتوں پہ بول دو پردے پہ تو لکھ دیتے ہیں طالبانی بھی آنے مولا ماں جرجیز کا موڈی کیوں پر تقریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگینسٹ انڈیا لیڈر مولا بھی جرجیز انڈیا لیڈروں کے خلاف بولا یہ میڈیا والے اتنے اتنے کم صرف ہیں کہ ایک آدمی اگر پانی میں دوب رہا ہو پانی میں ندی میں دوب رہا ہو گنگا میں اور چلا رہا ہو مجھے بچاؤ 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 اور میڈیا وہ وہاں پہنچ جائے تو بچائیں گے نہیں اس کو کہ وہ دوب رہا ہے اس کے موہ میں کیمرہ گزر کے پوچھیں گے تمہیں کیسا لگ رہا ہے اس وقت یہ آپ کی میڈیا ہے اس کے موہ میں کیمرہ گزر کے پوچھیں گے کیسا لگ رہا ہے اس وقت دوب کے ہوئے کیسا لگ رہا ہے اب کیسا لگ رہا ہے پانی تمہارے موہ میں جا رہا تھا اس وقت کیسا محسوس کر رہا تھا اب وہ دلی دل میں سوچ رہا کمینے پہلے باہر نکال تمہجوتا نکال کے بتاؤں کا کیسا لگ رہا ہے یہ ہے میڈیا والے آج کل کے میڈیا ایک آدمی نے میرے فیس بک پہ ڈالا اوپر دربین سے دیکھ رہا ہو اور موڈی اس کے پاس کھلا ہے موڈی اس کے پاس کھلا ہے اور وہ ایسے دیکھ رہا دربین سے تو موڈی اس کو ہاتھ مار کے کہہ رہا ابے میں یہاں کھلا ہوں اوپر کیا دیکھ رہا تھا موڈی اس کو بول رہا ہے کہ ارے تو اوپر کیا دیکھ رہا میں تو یہاں ہوں اس نے کہا لیکن آپ کی باتیں اور آپ کے باتیں تو سب ہوا میں اڑتے ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں میں آپ کا کوئی بات آج تک پورا ہوا ہے وہ سب ہوا میں اڑ رہا ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہاں جا رہا ہے آپ کو کیا دیکھوں آپ کی وادے سے بھاوہ میں اڑھا ایک کام بھورا نہیں کیا ابھی چار دن پہلے جانتے ہو مودی جی نے بہت بڑا کام کیا کارنامہ انجام دیا گوشت گائے کے میٹ پر بین ہے لیکن گائے کی چربی کے نیریات کا اوڑر واپس لے لیا ہے جو قانون پر پاوتی لگی تھی کہ گائے کے چربی ودیش میں ایسپورڈ نہیں ہوگی گائے کی چربی نہیں جائے گی مودی نے وہ قانون اٹھا لیا ہے اب گائے کی چربی بھی ودیش جائے گی یہ بھوٹا تمہارا ہم سر کا پردان منتری یہ ہے میرے بھائیوں ایک طرف گائے کا مدع اٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہندوستان پہلے نمبر پہ ہے گائے کے بھوٹ پردیشوں میں مہجنے کے لئے مودی کے حکومت میں بھی ہندوستان پہلے پایدان پر ہے اس سے بڑا بریمان اس سے بڑا چھوٹا اس سے بڑا اس سے بڑا پردان منتری بھارت کو نہیں ملا ہے لیکن فیہار والو تم نے اب اس کے بورے دن شروع کرتی بورے دن دن امہ آج بھی بیمار ہے اس کی یہ بدیل گھومنے میں لگا ہے میرے وارس اپ میرے فیس بک پہ لوگ ڈاؤ دیتنے کبھی کبھی بہت دور دور سے لا پتہ کی تلاش موڈی کھو گیا ہے موڈی کھو گیا ہے لا پتہ کی تلاش دھونڈنے والے کو پچاس کروڑوں گئے نام دھونڈو اس کو کہاں گیا ہے میرے بھائیوں اب اس سے زیادہ نہیں بولوں گا یہ شاید لالو اور نتیش کی جیت کا نتیجہ ہے کہ میں اتنا بول دیا اگر بیجے بی آگئی ہوتی بتاؤ کتنا بیوقوف پالا بیان دیا مالو میں جب عقل خراب ہوتی ہے کسی کی اور کہتے ہیں جب جیجل کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے امیر شاہ کا بیان سنا اگر بیہار میں بیجے بی ہارے گی تو پاکستان میں پڑھا کے پھوٹیں گے اس سے بڑا بیمان اور اس سے بڑا کمزور بیان کسی نیتہ کا ہوئی نہیں سکتا ہے مجھے بتاؤ کیا بیہار میں بیجے بی ہاری تو کیا بیہار نے پڑھا کے نہیں چھوٹے نتیش کی جیت کی خوشی میں جیتے لالو کی جیت کی خوشی میں جیتے یعنی جنہوں نے پڑھا کے چھوٹا ہے یہ سب پاکستانی ہیں پاکستانی بی جے بی کا بیدھو سنگیت تم جو اکتر پردیش کے اندر ہے مدفر نگر علاقے کے رہنے والا یہ بیف کے چھوٹے میں مال کا ایکسپورٹ کرنے والا بھی نکلا ہے یہ بی جے بی کے بیدھائے کس میں آگے آگے نکلیں گے بی جے بی کے بیدھائے کس میں آگے آگے نکلیں گے تلاش کرو تلاش یہ گائے کا گوشت اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے اگر پتہ لگاؤ گے تو مسلمان کم کھا رہا ہے کھانے والوں کی تعداد تم اپنے ہاتھیں جوڑو اس میں ٹی کا دھاری اور پنڈت سب سے پہلے دمیں آگے آگے اس لیے مہنگا ہو رہا ہے واموال موسیقا